موسیقی مسیح سوکے ببرکت خوبصورت اور فتح و نام میں جو سب ناموں سے عالی نام ہے آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں سب رزیزو آج کی اس نئے دن میں آج کی اس نئے صبح میں آپ سب کو بائبل کی باتیں پروگرام میں ویلکم خوش آمدید کہتا ہوں اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے برکت صحت سلامتی کی دعا چاہتا ہوں اس صبح کا آغاز اس دن کا آغاز خداون خدا کے پاک اور پویٹر کلام کے ساتھ کریں جیسا آپ جانتے ہیں کہ خداون یسو المسیح موت اور قبر پر فتحیاب ہو کر زمین پر دوبارہ زندہ ہو گئے آج کے دن جس کی سیلیبریشن پوری دنیا میں آج منائی جا رہی ہے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو آئے ملکر کلام مقدس کی تلاوت کریں مقدس یوہنہ رسول کی مارفہ لکھی گئی آنشیل مقدس اس کا بیس باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ ایک سے لے کر آیت مبارکہ دس تک ہم تلاوت کریں گے جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے بہتر ہے کہ ہم آیت مبارکہ بیس تک تلاوت کریں ہفتہ کے پہلے دن مریم مقدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی ہندیرہ ہی تھا قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا پس وہ شماؤن پترس اور اس دوسرے شگردوں کے پاس جسے یسوہ المسیح عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خدا کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ اسے کہاں رکھا ہے پس پترس اور وہ دوسرا شگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دھوڑے مگر وہ دوسرا شگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا اس نے جھکہ نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا شماؤن پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رمال جو اس کے سر سے بندہ ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے اس پر دوسرا شگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جھی اٹھنا ضرور تھا پس یہ شگرد اپنے گھر کو واپس گئے لیکن مریم مقدسہ باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید بشاک پہنے ہوئے ایک کو سرانے اور دوسرے کو بندانے بیٹھے دیکھا جہاں یسو علمسی کی لاش پڑی تھی انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداون خدا کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسو علمسی کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسو علمسی ہے یسو علمسی نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو نونتی ہے اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاہم میں اسے لے جاؤں یسو علمسی نے اس سے کہا مریم اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا زبونی یعنی اے استان یسو علمسی نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بانیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس سوپر جاتا ہوں مریم مغدلینی نے آ کر شگردوں کو خبر دی کہ میں نے خدا من خدا کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کی کلام مقدس کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت میرے عزیزو یہ کلام مقدس کا حصہ اور پیسج اپنے بارہا پڑا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا اور اس کے بارے میں آپ مختلف سرمن میسیج بائبل کی تعلیمات بھی سنتے رہے ہوں گے یہ حصہ خدا من یسو المسیح کی ریزوریکشن کے ڈے موسلی پڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں سخایا اور سمجھایا جاتا ہے میرے عرصی چھو میں یہاں پر آپ کی توجہ صرف ایک بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ خدا من یسو المسیح نے اپنے جھی اٹھنے کی آلڑی نبوت کی تھی اور پھر اسی طرح جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی متعالیہ کرتے ہیں تو انبیاء مرسلین نے بھی اس کے بارے میں مختلف نبوتیں کی ہوئی تھی تو میرے ایسی جو جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی متعالیہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا ہے تو میرے ایسی جو آپ کا اور میرا نجات دہندہ آپ کا اور میرا منوجی عالم جو موت اور قبر پر فتحیاب ہو کر ابلیس کے حدکنڈوں کو ملیمیٹ کرتا ہوا آج کے دن زندہ ہو چکے ہیں اور ہم اسی خداون خدا کی پرستش حمد اور ستائش کرتے ہیں جس نے ابلیس کو شکست دی جس نے موت کو شکست دی جس نے قبر کو شکست دی اس بات کی پوری دنیا شہادت دیتی ہے کہ صرف ایک ہی قبر ہے جس کے باہر آج پہ تک لکھا ہوا ہے زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونٹ دے ہو سو میرے سیسو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداون یسو المسیح پر اپنا ایمان لائیں اس کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کریں اس کی مجسس ہونے پر ایمان رکھیں اس کی مسلوبیت پر ایمان رکھیں اس کے موجسات پر ایمان رکھیں اور پھر اس کے مر جانے پر قبر میں رکھے جانے پر پھر اس کا اس موت اور قبر پر فتحیاب ہونے پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے والس ہو جائیں آج کے اس عظیم اور مبارک دن میں میں آپ سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے یہ سمسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج ہی یہ سمسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں پرانے انسانیت کو اس کی کاموں سمیت دار دیں اور اپنی زندگی کا ایک یوٹرل لیں جس کو توبہ کہا جاتا ہے اور ببتسمہ لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گاڈ بلیس یو آپ سب کو ریزوریکشن ڈے مبارک کو